تین دفعہ آرڈر کر چکا ہے کہ آپ انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک جو لوگوں نے گفٹس لیے ہیں وہ آپ پبلک کریں میں یہ کہہ دا انیس سو سنتالیس زیادہ لمبا ہو جائے گا آپ چلیں اس طرح سے کر لیں کہ انیس سو نوکے سے کر لیں تیس سال میں جو گفٹس ملے ہیں وزرائے آزم کو وہ پبلک وزرائے آزم کو آرمی چیف کو جو باقی ان کو نیول فورسز کی چیف کو اے فورس چیف کو توشہ خانہ والی اس کو پبلک کرے نا ساڑھے تین کروڑ روپیہ عمران خان کا جو ہے اس کی تو اتنی اکاؤنٹیبیلٹی ہو رہی ہے کہ پورے پورے میڈیا گروپ پوری بارا بارا گھنٹے اس پر جو ہے وہ ٹرانس میشن کر رہے ہیں اور جو باقی اربون پر آئے اس کے اوپر ہم پوچھنی رہے ہیں صرف یہ جگڑا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گجر خان پہنچے گا اور یہ جو لانگ حقیقی ازادی مارچ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم راولپنڈی میں جو اصل بڑا اجتماع ہے جس میں پورے پاکستان سے کافلے آنے ہیں لاکھوں لوگ انشاءاللہ راولپنڈی کا رخ کریں گے اس کی حتمی تاریخ جو ہے وہ اگلے بہتر گھنٹوں میں آ سکتی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا سیاسی اجتماع نہیں ہوا ہوگا جو آج بنیادی مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا اور ظلف بخاری صاحب بھی ساتھ ہیں ٹوٹشنی مزالی ساتھ ہیں وہ رات کو ایک جیو ٹیلیوین میں شازف خانزادہ کی پروگرام میں ایک کریکٹر عمر ظہور کو لایا گیا اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر یہ تو بیسے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے تو تسلیحی کی بات ہے کہ ایک طرف جہاں پہ نواز شریف اور آسد زرداری جو ہیں ان کے ہم کیسز دیکھتے ہیں جو ایک ایک کیس جو ہے وہ بیس بیس عرب روپے کا چوبیس چوبیس عرب روپے کا ہے وہاں پہ عمران خان کے اوپر اگر کوئی الیگیشن ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھڑی خریدی تھی قانون کے مطابق انہوں نے بیج دی اور اس طرح سے عمران خان نے ساڑھے تین کروڑ روپے یا چار کروڑ روپے جو ہیں وہ پروفٹ کم آیا لیکن میں سوچنا ہوں کہ یہ اگر اوبجیکشن ہو تو بالکل درست ہے کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہی پاکستان کے اندر ایک کرپشن کے خلاف بیانییں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی کہ اگر کوئی بھی الزام لگے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے اور جتنے ہم دوسروں کو جواب دے سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں تو سوال اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یقینا یہ سوالات ہونے چاہیے اور یہ جو آپ کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک عمران خان کا امرجنس نہیں ہوئی عمران خان عبرے نہیں پاکستان کی سیاست میں تو یہاں پہ تو کرپشن کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہمارے ہاتھ یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے یہ ایک نیرٹیف بن گیا تھا پاکستان کے اندر لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اگر چلیں جی کوئی لگا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یہ عمران خان نے آکی یہ سوال اٹھایا ہے اور پاکستان میں اگر آج کرپشن پاکستان کے اندر ایک اہم موضوع ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو مسرد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی بجا سے کرتے ہیں اور اس بیک گراؤنڈ میں عمران خان ہوں طریقہ انصاف کا کوئی بھی اور ریڈر ہو ہمیں کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جو بھی سوال اٹھے ہمیں اس کا جواب سو فیصد جو ہے وہ دینا چاہیے اب آئیے مدے کی طرف اس مسئلے کی طرف جب سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا صرف ایک ہی سکینڈل جو ہے اس کو بار بار شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے اور وہ سکینڈل اور وہ بات یہ ہے وہ سوال یہ ہے جب عمران خان دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار سعودی عرب تشریف لے کے گئے وہاں کے جو حکومت ہے اور بادشاہ سلامت سے جب ملاقات ہوئی وہاں پہ تو انہوں نے ایک گھڑی توفے میں دی اور وہ گھڑی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کے کیا معاملات ہے کیسے ہیں یہی سارا تنازہ ہے جو اب تک چلتا آ رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو توفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جیسے کوئی بھی وزیر آزم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو اس وہ حکومت ہے ان اس کیس سپیسیفکلی میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی اریبیا گئے تو وہاں کے بادشاہ سلامت نے جو بھی تحائف عمران خان کو دیئے وہ عمران خان وصول نہیں کرتے وزیر آزم وصول نہیں کرتا جو چیف آف پروٹیکل ہوتا ہے فورن آفس کا وہ تمام تحائے وصول کرتا ہے اس ملک کے چیف آف پروٹیکل سے یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو پروٹیکل آپس میں تیعہ ہیں ملکوں کے اس کے مطابق جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو فورن آفس کے چیف آف پروٹیکل ہیں انہوں نے اس کو رسیف کیا سعودی حکومت سے اس کے بعد جو چیف آف پروٹیکل ہے وہ رولز کے مطابق جب پاکستان یہ سارے تحائے پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے جو کہ کیبنٹ ڈوین کے تحت کام کرتا ہے وزیر آزم کا اس سارے معاملے سے وزیر آزم آفس کا یا وزیر آزم کا کوئی تعلق نہیں ہے چیف آف پروٹیکل نے توفے ریسیو کیے وہ پاکستان لے کیا ہے انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیبنٹ ڈوین کے جو توشہ خانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیئے اب کیبنٹ ڈوین اس کی رسید جاری کرتی ہے وہ رسید جو ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے اس کے بعد کیبنٹ ڈوین کے تحت رولز کے مطابق ان توفوں کی ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ اس توفے کی کیا قیمت ہے اس کے لئے ایک بورڈ بنتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ طریقہ کارتا ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے تیہ ہوگی سکر یہ کیبنٹ ڈوین کے تحت ہیں وہ اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں اور ایویلیویشن کرنے کے بعد جو متعلقہ اس کیس میں فر ایسیمپل وزیراعظم کو تحفہ ملا تھا تو وہ وزیراعظم آفیس کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو تحفہ ملا تھا اس کی ہم نے ایویلیویشن کی ہے اس کی یہ قیمت ہے اب جب دوزار اٹھارہ میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنوالی دی اس وقت یہ تھا کہ آپ جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے تحفہ ملا ہے تو میں بیس فیصد اس تحفہ کی قیمت جو ایویلیویشن میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا یہ پہلے بنا ہوا تھا ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو بیس فیصد سے بڑھا کے پچاس فیصد پہ لے گئے ہم نے کہا نہیں بیس فیصد بہت تھوڑا ہے پچاس فیصد جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائی آزم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے جو تحفہ باہر سے ملے ہیں وہ بیس فیصد قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیا ہیں اب آ کے ہم نے اس قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے پچاس فیصد جو ہے وہ کر دیا ہے اگر اس کو آپ نے ہنڈر پرسنٹ کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لئے قانون میں تبدیلی چاہیے وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں اچھا یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن جو کی کیابنٹ ڈویین نے انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا دس کروڑ روپے کے قریب لگ بگ دس کروڑ سامتنگ کچھ تھا یا نو کروڑ ستاسی لاکھ یا سامتنگ بات دس کروڑ کے قریب اس کو راؤنڈ فکر میں کر دیتا ہوں اس کے دس کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویلیویٹر نے مقرر کی اور رولز کے مطابق بیس فیصد اس کا ادا کر کے یہ جو توفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا اس کے بعد یہ جو توفہ تھا اس کو مارکٹ میں خان صاحب نے بیج دیا جو یہ بکا یہ بکا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا پاکستانی مارکٹ میں یہ بکا اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈیکلیئر کیا گیا یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شازیب خانزادہ کی پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرہ گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لئے اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں جو خاند ہیں ان کے فرہ بی بی کے انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی عمر ظہور سے عمر ظہور کون ہے نوروے میں یہ فیملی رہتی تھی چار بھائی ہیں چار میں سے تین بھائی جو ہیں وہ نوروے میں جیل میں کریمنل کیسز میں خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور نوروے کو چھوڑ کے وہ دوبائی میں آکے رہنے لگا اور دوبائی میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نیٹوریس ہیں بعد میں وہ پاکستان آئے پاکستان میں ایک موڈل سوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی سوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی میں اس میں جانا نہیں چاہتا ایک نیچی معاملہ ہے اور بارال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو ملین ڈالر جو ہے وہ اس کے ادا کر دیئے گھڑی کے صرف ایک چھوٹی سی آئی ڈی ایف سی میں کارنر شاپ ہے جو بھی ظلفی جو ہے میرا خلال اس بھی زیادہ بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو تحفہ ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ آئی ڈی ایف سی کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی اور اس کارنر شاپ کے اوپر کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ دو ملین ڈالر میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں اور دو ملین ڈالر ادا کر دیئے حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو دس لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں دس لاکھ روپے مہینہ جو ہے وہ فورڈ کر سکوں لیکن بارال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے یہاں سے بھی جالی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دوبئی لے کے گئے اور شہزاد اکبر سے محاسمت رہی ہے کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے وہاں پہ وہ سمنز بیجتے تھے لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی ایک تو شہزاد اکبر کے خلاف اور پھر رزوان ہمارے جو ایف آئی اے کے ڈریکٹر تھے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹ گئی کوسار تھانے میں اور اس کے اس کے بعد ای سی اے سے بھی ہٹایا گیا جو ہی عمر ظہور جو ہی شہزاد اکبر اور رزوان شہید کے خلاف ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی اس کے فوراں بعد جو عمر ظہور ہیں اس کا نام ای سی اے سے ہٹایا گیا ای سی اے سے ہٹانے کے بعد ایک مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ دو ملین ڈالر جو ہیں وہ میں نے ادا کیا ہے اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم عمر ظہور کے خلاف دبائی میں قانونی کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ہمیں تو پاکستان میں کاروائی کرنا چاہیے اور ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں تو ہمارا اعتماد کا جو لیول ہے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر وہ کیا رہ گیا ہے چار دن تقریباً ایک ہفتے سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بچارے سڑکوں کے اوپر ہیں اور جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مربانی کریے ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے آزم سواتی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور یہ افسوسناک صورتحال ہے لیکن بارال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبائی میں عمر ظہور کے خلاف کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں کچھ اوٹ کرنا چاہئے ہیں میں تین پوائنٹس جلدی سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فواج چوتی صاحب نے آپ کو توشہ خانہ کے لاؤز آپ کو پتائے ہیں کہ بیس پیسے پہ ان کے خریدہ ہے اور آگے جاتے ہوئے ہم انگلینڈ میں بھی بار ملکوں میں بھی کیس کریں گے میڈیا آوسز پہ جائے جنگ روپ ہو یا سمک روپ ہو لہٰذا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جو شوز ہیں ان نے یہ نہیں اٹھایا کہ جی جو چیز قانون کے خلاف ہے توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے ہوئے گاڑیاں اور گاڑیاں آسس والی زداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت اور سپیکر آف دا ہاؤس راجہ شرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں ڈینائل کوئی نہیں آیا ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ ایم این اے نہیں تھے ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے تو یہ بھی نہیں کہ ایم اے لیول تھے ملک کے سب سے بڑے عوضے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے گاڑیاں خریدی جو توشہ خانہ کے رولز کے بلکل خلاف ہے انٹیکس اور کارز کارز بلانگ تو کابنٹ پول تو ایک تو یہ بات کہ وہاں کوئی شوز نہیں ہو رہے وہاں کوئی جی اوپے گھنٹے گھنٹے کے شوز نہیں ہو رہے کہ یہ گاڑیاں کدھر ہیں جہاں تک اس سیٹ کی بات ہے اس سیٹ کی دو چیزیں جو مزہدار ہیں جو ان صاحب نے یہ امہ صاحب نے جو کی تھی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے فوال بھئی نے آپ کو پتایا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ دکان سے کم ایک ویب سائٹ ہے زیادہ اور اس سے ایک ویلیویشن اس ویلیویشن پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ پندرہ نوویمبر ہے تو اسی ورک پروگرام سے پہلے کسی اپنے فرورڈی دوست کو پنٹر کو کال کر کے جلدی سے یہ ویلیویشن بارہ میلین کی بنائیں میں واضح طور پر نیشنل ٹیلیویشن پہ چیلنج کرتا ہوں کہ گراف کی کئی دکانیں ہیں دبائی میں اس وقت ہمیں وہاں سے ویلیویشن میڈیا بھی آئے ہم بھی آتے ہیں وہاں بیٹھ کے ویلیویشن کر لیں پہلی بات دوسری بات یہ بھی میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈیلر کو یہ پانچ کروڑ ستر لاکھ میں یہ بیچا گیا اور میری اطلاع کی مطابق اس ڈیلر نے اس کو سیٹ کو آگے بیچا ہے شاید انہی حضرات کو وہ چھے کروڑ چھے کروڑ دس لاکھ میں بیچا ہے اور وہ ڈیلر بھی جو تھا اس کا نام میں ابھی ریویل نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی دوئی میں ہیں کیونکہ جب یہ سائر جب ہماری حکومت گئی تو ایف آئے نے اس جولر کے جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا تھا اس کو اندر بھی کیا ہوا تھا کافی دیر پہ کافی دیر سے اس کے بعد جب اس کو چھوڑا تو وہ ملک در کے مارے ملک چھوڑ کے باہر بھاگا بھائیں تو ان سے بھی انشاءاللہ آج رابطہ ہوگا اور حقائق پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کس کو بیچا اگزیکلی کتنے کے بیچا لیکن جو مجھے بھی تک پتہ چلا ہے وہ چھے کروڑ دس لاکھ بھی بیچا ہے اور اس ڈیلر کا نام بھی پتہ ہے ان کا نمبر بھی پتہ ہے ان کا دبیم انکوا اتا پتہ بھی پتہ ہے تو انشاءاللہ یہ بھی حقائق سارے سامنے آ جائیں گے تو یہ جھوٹ پی آپ کو ایک آپ کے سامنے ان ارکھ ہو جائے گا تیسری چیز اس میں آخر میں یہ کہ دبیئی کی دبیئی اس دنیا دنیا میں سب سے ایک بہترین سیف سٹی ہے ہر کونے پہ آپ کے پاس کیمرہز ہیں اور خاص طور پہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک مولٹائے ملینئر ڈیکلیئر کرتا ہے ان کے دفتروں میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں جن کے ان کے جو ان کے یہ جب بھی چاہے لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آفیس ہے لیکن یہ ڈیکلیئر کرنا کہ فرہ بی بی ان کے پاس آئی ہے اور انہیں پیسے لیے ہیں تو ان کے پاس اٹلیس لوبی کی انٹرنس کی تو تصویریں ہوں گی یا ویڈیو ہوگا کوئی ایک چیز نہیں ہے دوسری چیز آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک لاکھ کی چیز بھی خریدے آپ ریسیٹ لیتے ہیں کچھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی ملکیت پہ نہ آئے ان صاحب نے دو ملین ڈالر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال کے دے دیے بغیر کسی ریسیٹ کے بغیر کسی کانفرمیشن کے بغیر کسی پروف کے اور خود ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس پہ پروف نہیں ہے تو اس گھڑی کی میں نے آپ کو واضح طور پر کہہ دیا کہ اس گھڑی کی اس پورے سیٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اصل ویلیویشن بھی رکھی جائے گی اور جو ڈیلر ہے جس کو بیچا بھی گیا تھا ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کس کو انہوں نے بیچا تھا کہ یہ انسان تھے یا نہیں اور اس میں آخری بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو فواہ چودی صاحب نے بتایا ہے کہ ان سے جو ان کو جو ای سی ایل سے انٹرپول لسٹ سے بھی جو نکالا گیا پندرہ اکٹوبر کا آناؤنسمنٹ تھی تو یہی آپ کہہ سکتے ہیں بارہ یا پندرہ اکٹوبر کے لگ بگ اس کے بیچنے سے ان کو نکالا گیا اور اس کے ایک مہینے کے اندر اندر ان سے پریس کانفرنس کرانی آہ کرائی گی جو اس میں آگے آہ شریم مزاری صاحبہ اس میں تو سی سے بات کریں گی میں آپ کو یہ کہہ رہا کہ اس ایک مہینے کی کرنالوجی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کسٹوڈیال ٹوچر سے لے کے پریس کی اوپر خان صاحب کی اوپر حملہ عرش شریف صاحب کی شہادت اب یہ اس پوری اس پوری سرکس کی اگر آپ کرنالوجی اٹھا کے دیکھیں ایک تیس دن کے اندر کیا 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 ہوا ہے تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سی سرکس ہے اور اس کا رنگ ماسٹر بھی کون شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کو تین چار پوائنٹ ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے جیسے جدر ذنفی نے ختم کیا کہ یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ عرش شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے یہ آپ کو اگر آپ عرش شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کین تھی ان کی تقریباً میرے آخری تین چار ٹویٹس میں تھی ان کے خلاف بھی اس کے لنکس آپ دیکھ لیں کدھر کدھر ہیں کرکس کے ساتھ کیونکہ اس کی کئی ملکوں میں he's a wanted man یہ عمر فاروق جو بھی ہے ادھر بھی wanted تھا آپ نے پہلے خود ایف آئی اے نے ڈاکٹر رزوان نے خط لکھا کہ اس کو واپس بلایا جائے اس کے خلاف کیسز ہیں پھر خود ہی نہ جانے کس طرح وہ کیسز بھی وائٹ واش ہوگے جیسے آج کل سب کرمنلز کے ہو رہے ہیں جو کہ طاقتور ہیں اور اس کی انٹرپول سے بھی ہٹ گیا اور اس کو ای سی ایل سے بھی ہٹا دیا گیا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے کنیکٹڈ ہیں میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ اب یہ شخص واپس آ گیا ہے تو جو انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کروائے گی ارشد شریف کے شہادت کے اوپر اس میں اس شخص کو بھی بلایا جائے اس کے کنیکشن ضرور بنتی ہے کس نے دبائی سے نکلوایا کس نے اس کو کینیا ارشد شریف کو کس نے کینیا کا سجیشن دیا کیا لنکس تھے تو ایک طرح سے یہ اچھا ہو گیا ہے کہ یہ کرمنل سامنے آ گیا ہے اس سے اب یہ سوالات پوچھنے چاہیے دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ساری قوم بھول گئی ہے جو یوسف رضا گلانی کی بیوی نے ایک ہار جو کہ فلڈ وکٹمز کے لیے تھا وہ چوری کر لیا اپنے لیے رکھ لیا کوئی سوال نہیں اٹھرا یہ کیا کہتے کہ یہ جو گاڑیاں اللیگلی لی گئیں توشہ خانہ سے اور کیا چیزیں اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ توشہ خانہ کے رولز سارے پبلک سرونٹس پہ اپلیکبل ہیں تو میرا سوال ہے کہ ملٹری لیڈرز جب جاتے ہیں اور ان کو افیشل گفٹس ملتی ہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہے توشہ خانہ میں اور انہوں نے کس طرح ڈپوزٹ کیے اگر خریدے تو کس طرح کیے اپنے ٹیکس ریکارڈ میں دکھائے کیپٹل گینز ٹیکس دیا یہ سوال بہت اب لازمی ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو پورا سرکس کیا جا رہا ہے ہمیں بھی پتہ ہے طاقتور اور کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یہ کرواری ہیں سارا تماشا عمران خان کے خلاف جب ان کو کوئی نہیں ملا تو اندازہ لگائیں کہ ایک کرمنل کو لا کے وہ اس سے ایویڈنس عمران خان کے خلاف دلوارے ہیں یہ ہوتا ہے ڈیسپریشن جب آپ کے پاس کچھ نہ ملے تو آپ پینک میں غلطیاں کرتے ہیں اور یہی غلطی کی کہ ایک شخص جس کی کوئی کریڈیبیلٹی نہیں ہے جو کرمنل ہے اور صرف ہماری نظروں میں نہیں نوویجن نوروے وغیرہ میں اس کے خلاف ایوہ ایف آئی آز وغیرہ ہے ہیز وانٹیڈ وہ جا نہیں سکتا بلکہ جان تک میری انفرمیشن ہے یہ نوویجن سٹیزن تھا ڈیول نیشنل تھا اس کی نیشنیلٹی انہوں نے بند ختم کر دی نووے کی آفٹر اس کرمنل ایکٹیوٹیز تو مطلب ہے کہ خدارہ اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں یہ طاقتیں کہ اب وہ کرمنل سے ڈیلنگ کر رہے ہیں سٹیٹ لیول پہ کسی طرح کچھ ان کو مل جائے عمران خان کے خلاف اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ قوم کوئی جھوٹ ان کا نہیں ماننے کے لیے تیار جو مرضی یہ کرتے جائیں ساری سکیمز ان کی فیل ہو رہی ہیں قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے حقیقی آزادی کے مارچ میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نکلتے آ رہے ہیں حالانکہ خان صاحب خود نہیں ادھر موجود اس کا مطلب ہے کہ اب اگلا مجھے نہیں سمجھ آئی کوئی کسی قاتل کو ہی لے آئیں گے اب ایویڈنس کوئی دینے کے لیے جیو پہ یا سما پہ کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں اور اگر یہ ریاست کا حال ہے کہ ریاست اس نیچ لیول پہ اتر آئی ہے تو بڑا افسوس ہے پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں ایک یہ جوکر جو کرائی منسٹر رکھا ہے اور ایک اب یہ ریاست اپنی خود تباہی کر رہی ہے ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم پیچھے کھڑی ہو اور جب ریاست جو ان کے کالے بھیڑ ہیں ریاست میں ان کی اکاؤنٹیبیلٹی کرائے اگر آپ ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں کریں گے تو ریاست مضبوط نہیں ہوگی کمزور ہوگی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بڑی آسان بات ہے ہر شہری کو یہ سمجھ آئے گی بات ریاست کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ بات یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اب یہ حال ہو گیا ہے پاکستان کی ریاست کا کہ جو کرمنل پھر رہے بھار ملک سے اس کو پکڑ کے آپ اٹھا لیں اور غلط ایویویشن پیپرز غلط کام کروا کے کسی طرح اسے کہیں بس عمران خان کے خلاف کچھ کہہ دو سارے تمہارے جرائم معاف ہیں یہ اب ہونے والے شکریہ ایک 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 کر کے کرتے ہیں ٹویٹ کے حوالے تھے عرشہ شریف نے یہی مطالبہ کیا تھا پوچھا تھا کہ توشہ خانہ میں ملٹریم والوں نے کوئی جمعہ کرائی بیٹھ کے یہ بات کریں پہلے بھی آپ کو اٹھایا گیا تھا آپ اپنے جان کو آپ پھر ہتھیلی میں رکھیں باکتنگ میں فلانچل صاحب پنجاب میں آپ کی حکومت ہے پنجاب میں سوال ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈرنی لگتا ایسی باتیں کرتے ہو پنجاب میں آپ کی حکومت ہے پہلے شیریف کو جواب تو دیتے مجھے جواب دینے آپ کہہ رہے ہیں درنی لگتا دیکھیں یہی تو وہ چاہتی ہے ریاست کہ ہم کچھ بول دیں تو ہم پہ تشدد کریں ہم پہ یا ابڈکشن کر دیں یا کسٹوڈیل ٹوچر کر دیں یا کوئی ویڈیو کہیں بنوا کے ڈال دیں اور یا پھر اینڈ میں کیا کریں گے ہمیں قتل عام کر دیں تو ریاست کا میرا یہ ہے کتنے لوگوں کو آپ قتل کریں گے کتنوں کو آپ ابڈکٹ کریں گے آپ کی یہ چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں پوری دنیا میں آپ کتنی بدنامی چاہتے ہیں پاکستان کی خدارہ کچھ پاکستان کا خیال کریں اپنے ایمبیشنز کو لیدہ رکھیں پاکستان کیلئے خدا کے واسطے اب کچھ کریں اور یہ خوف جو آپ پھیلا رہے ہیں سب میں کتنی دیر آپ یہ خوف پھیلاتے رہیں گے اور غلط کام کرتے رہیں گے بچنا بی بی کے آس پاس درجوں میں خواتین ہوگی لیکن فرہ بی بی کا نام کیوں مندر عام پر آ رہے ہیں ایک جب آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ایک خصوصی تیارے پہ فرہ بی بی ملک سے باہر کیوں جاتی ہے اور اگر گلانی صاحب کے زرداری صاحب کے اور نواز شویر صاحب کے دوشہ خانہ تحائیب بیجنا غلط ہے تو کیا عمران خان کے صحیح ہے میں دیکھیں میں نے تو پہلے ہی دن پہلے شروع یہاں سے کیا ہے کہ سوال کرنا تو تمام سے ضروری ہے طریقہ انصاف جب یہ بات کرتی ہے کہ دوسروں کا اعتصاب ہونا چاہیے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے یہ تو بڑا ضروری ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو چونکہ عمران خان کے اوپر کوئی ہے نہیں چیز کوئی چیز مل نہیں رہی تو ایک چیز کو الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے نا وہ ون ون ٹو ٹو بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کی وہ جو ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشنر کو فون کرتے ہیں وہ ورن شروع کر دیتا ہے کاروئی سو اس لیے یہ ایک اس وقت جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے اسپیشلی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے مختلف میڈیا گروپ کو ایک ایڈ پروائیڈ کرنے کے لیے اس کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں بن رہے ہیں جو سوال ہے جو ڈاکٹر مزاری نے زلفی نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ آپ نے عمران خان کی گھڑی کا سوال ہو گیا ساڑھے تین کروڑ روپیا بڑی رقم ہے اس کو ضرور اس کی کاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ جو عربہ روپے کے گفٹس جو ہیں جو نواز شریف زرداری اور باقی لوگوں کو ملے ہیں وہ بھی تو کہیں پہ کاؤنٹیبل ہونے چاہیے اب جو نیکلس ہے یا جو گھڑیاں ہیں یا جو کارے ہیں جو ہمارا جو رائٹ تو انفرمیشن ایکٹ کا جو دارہ ہے رائٹ تو انفرمیشن کمیشن ہے وہ تین دفعہ آرڈر کر چکا ہے کہ آپ انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک جو لوگوں نے گفٹس لیے ہیں وہ آپ پبلک کریں میں یہ کہہ دا انیس سو سنتالیس زیادہ لمبا ہو جائے گا آپ چلیں اس طرح سے کر لیں کہ انیس سو نوہے سے کر لیں تیس سال میں جو گفٹس ملے ہیں وزرائے آزم کو وہ پبلک وزرائے آزم کو آرمی چیف کو جو باقی ان کو نیول فورسز کی چیف کو اے فورس چیف کو توشہ خانہ والے اس کو پبلک کریں نا ساڑھے تین کروڑ روپیہ عمران خان کا جو ہے اس کی تو اتنی اکاؤنٹیبیلٹی ہو رہی ہے کہ پورے پورے میڈیا گروپ پورے بارا بارا گھنٹے اس پر جو ہے وہ ٹرانسیمشن کر رہے ہیں اور جو باقی اربون پہ آئے اس کے اوپر ہم پوچھ نہیں رہے صرف یہ جگڑا ہے وہ تو فرا بی بی سے پوچھ سکتے ہیں میرا کسی پوچھ سکتے ہیں باقی آپ گہ رہے تھے توڑی در فواد جوزف صاحب تھوڑی در پہل آپ گہ رہے تھے کہ آپ کو پاکستان کی لیگل سسٹم کے اوپر کانفرنس نہیں اس لئے آپ لوگ جنگ رکھ کے اقلاف لندن پہ اور عمر زہور کے اقلاف دبائی پہ کیس کرنے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ عمران خان حملہ کے سازم سواتی ویڈیو لکھ کے سواری رشد شریف بطلبیس میں سپریم کورٹ سے انٹرونشن کا مطالبہ کر رہا ہے تو پھر آپ تو پھر اس کا اس کی کیا تک بندی لوجک کیا پھر آپ کا خیال میں پاکستان میں ہم یونائٹی نیشنز میں چلے جائیں کہاں چلے جائیں بیسلی جو اگزسٹنگ سسٹم ہے دیکھیں عدم اعتماد کیسے ختم ہوگا عدم اعتماد ایسے ختم ہوگا کہ اگر چیف جسٹس اور سینئر جسٹس سوچیں یہ دیکھیں یہ میرا معاملہ نہیں ہے طریقہ انصاف کا معاملہ نہیں ہے ہم تینوں کی پرسنل ایبزرویشن نہیں ہے ہمارا جو آخری ہمارا جو پاکستان کے عوام کا اعتماد کا جو اس وقت ہمارے عدالتی نظام کے اوپر ہے آپ باہر چلے جائیں لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں اور کیا آپ کو انصاف ملتا ہے آپ کو خود ہی مل جائے گا سو ہمارے پاس دیکھیں نا جو اویلیبل چیزیں ہیں ہم تو سسٹم کو جنجوڑ رہے ہیں عمران خان نے گولی کھائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا لہو بہا ہے اس تحریک میں ہم اس نظام کو جنجوڑ رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو باقی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب دیکھو نا یہ جو اس طرح ریجسٹرار نے کیا کہ ایک انیلیکٹڈ آدمی گریڈ ٹوئنٹی کا جو ہے اس نے سارے جو آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو باہر روک لیا اس نے کہا جی آپ کو میں اندر نہیں جانے دوں گا یہ دنیا میں تو جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا جو کروڑوں لوگوں کے موں کے اوپر جو تمانچہ مارا ہے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے اور کوئی سپریم کورٹ میں ہل جل نہیں ہوئی روزانہ بیٹھ کے آئین کی پارلیمانی بالا دستی کی باتیں ہوتی ہیں پریکٹیکلی نہیں ہو رہا پکلک بیلڈنگ اس لاری مکر اس کو بھی جو جو ڈیلرز تھے دیکھیں یہ ایک جو ہی ہماری گورنمنٹ گری ان نے ٹارگٹ کیا کہ سب سے سنسٹیف پوائنٹس وہ بچارا قتل ہی نہ نہ ہو جائے میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جائے جو باقی ایف آئے کے لوگوں کے ساتھ ہوئے اور عرش شریف شریف کے ساتھ بھی ہوئے لیکن بات یہ کہ وہ ایک ڈیلر ہے اور وہ بہت سامنے انشاءاللہ ان سے بات بھی ہو جائے گی تو اس میں کوئی اس میں کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں اور وہ ایف آئے کی ریاست میں رہ چکا ہے ایف آئے ایف آئے نے پوری کوشش کیے اگر اس نے کوئی غلط چیز کی ہوتی یا کوئی غلط چیز ہوئی ہوئی ہوتی اس وقت تو جب ایف آئے نے اس کو ڈھکا ہوا تھا اسی وقت حقائق نکل آتے ہیں اس دیلر سے عمر زہور کے خرید چاچا جی یہ ہمیں ایک زیاد نہیں پتا کہ اس نے آگے کس کو دے گزرستہ روج ہے دون کی حبارتی کے آرمی چیف کو اسٹینشن دینے کے حوالے سے کوئی کانون سازی ہونے چاہی ہے تو اس پہ آپ کی جماعت کیا موقع فتیاد کرے گا دوسرا سوال سرک کہ عمران خان کا امریکی سازش کا توگیانیا تھا وہ پیچھے دم توڑ کیا یہ آنوار انت حبات کی کوئی پڑی ہے کیا آپ کی پارٹی پارٹی دوسرا سوال کا جواب دیکھیں ایک تو بار بار سازش ہوئی تھی لیکن اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں ہم چاہتے الیکشن ہو اور کیا کہتے لوگ اپنی حکومت سیلیکٹ کریں اور اس واسطے ہماری اس ور ڈیمانڈ ہے فیر ان فری الیکشن یہ عجیب سی ٹویسٹ دے دی کہ جی انہوں نے کہا کہ سازش اب نہیں ہوئی یہ کبھی نہیں کہا ہم تو ابھی بھی سازش کہہ رہے ہیں اور خان صاحب کی آپ پچھلی دو تقریریں بھی سنیں جو انہوں نے ڈریس کیا ہے ہمارے لونگ مارچ کے پارٹسپنٹس کو انہوں نے سازش پھر سے منشن کی ہے تو اس واسطے سازش ہوئی ہے تو یہ گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور خان صاحب نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ اگر لوکل کنسپریٹرز نہ ہوتے تو سازش نہیں کامیاب ہوتی تو اس واسطے ساری جو گڑھ بڑھ شروع ہوئی ہے اور جو ملک کی تباہی معیشت کی تباہی سیاسی بران ہوئے وہ سازش کی وجہ سے ہوئے جب بھی بیان یا چاہے ججمنٹ ہو یا بیان ہو انگریزی میں ہو تو نونلی کنفیوز ہو جاتی ہے بچہ دلشہ پہلے کہ آپ کا جو لانگ مارچ ہے بار بھی بتاتا ہوں یہ کر لیں ایک منہ دیکھو سار جو آپ کا لانگ مارچ ہے وہ کل تقریباً بندی کے حدود میں داخل ہو جائے انشاءاللہ اس وقت آلوی صاحب کو آپ نے نومنیٹ کی ہے مذاکرات کے لئے تو کیا اس میں کوئی بے شرفت ہوئی ہے دوسری بات جو ان کا سوال تھا کہ جو لفظ ری اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ ریٹین میں تبدیل کیا جائے گا تو کیا پی ٹی اے کے جو ایم ای نیز ہیں وہ اسمبلی میں جائیں گے اس کو سپورٹ کریں گے ہم تو اسمبلی میں نہیں جا رہے نا ہمارا تو یہ اس وقت ایشو نہیں ہے اور اگر وہ آرمی ایکٹ میں جو ایم اینڈمنٹ لائیں گے جب وہ آئے گی سامنے تو اس وقت ہم اپنا ری ایکشن دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کل عرف الوی صاحب کے ساتھ دیکھئے ہماری تو بڑی واضح اور پولیسی ہے زمن میں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ارلی الیکشنز کی اوپر آمادگی ظاہر کرے اور باقی فریم ورک بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کرنے کو تیار ہے کیا ہونا چاہیے اسمبلیاں کیا ٹوٹنی چاہیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تاریخ یہ سارے معاملات جو ہم بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے صرف حکومت یہ کرے کہ ارلی انتخابات کے اوپر اپنی آمادگی ظاہر کرے مذاقرات میں کوئی پرابلم نہیں ایک منٹ پانچ سنوں نے لندن میں کیا ہیا اور امرافہ صاحب نے کہا ہے شہباز شریف صاحب ایکشلی قیام تو کوئی بیس پچیس دن کرنا چاہتے تھے وہ لندن میں کوئی کرونا ٹیسٹ نہیں ملا تو پھر انہیں واپس آنا پڑا تو آپ دیکھتے ہیں آپ کی اپیار ہو رہی آپ کی اپیار ہو رہی آپ کے خلاب آئی دو اپیار ہیں ہمیں کیا کریں گے اس کے بات بس جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کریں ہماری ہماری اسٹابلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہم چاہتے ہیں تمام ملک پاکستان کے لئے کام کریں اور انشاءاللہ ہم اداروں کو مضبوط ہی کرنا چاہتے ہیں بہت ساتھ آپ کا آرہا ہے بہت ساتھ آپ کا آرہا ہے بہت ساتھ آپ کے گروہ کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں اور ایک بات تو یہ چکہ سکروں اور دوسرا آرمی چیف کے حوالے سے آپ کا واضح موقف کیا ہے تقرری سے واضح موقف تقرری سے ہمارا یہ ہے کہ جو آرمی چیف کی تقرری دیکھو لگنے والوں میں ہمارا ایشو نہیں ہے جو سارے لوگ آئے ہیں وہ پینتیس چالیس سال اپنی کمانڈ کر کے پروسس سے ہیں لگانے والوں میں پرابلم ہے دیکھیں نا آرمی چیف کی جو تقرری لوگ کون لوگ کر رہے ہیں دو مفرور ہیں پاکستان سے ایک جو ہے اس کے خلاف کیس جو ہے وہ کیلیبری فونٹ کا جو ہے وہ چل رہا ہے جس جگہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے چوری کر کے وہ بنائی گئی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اور اس طرح سے ایک نمائندہ گیا ہوا ہے زرداری صاحب کا جو پانچ ہزار کروڑ روپے کی چوری میں ملووث ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ لوگ فیصلہ کریں گے تو تنازعہ بنے گا یا نہیں بنے گا تو لگنے والوں کا اسو نہیں لگانے والوں میں لانگ مرس میں ہے جو ظہور ہے وہ شاید آپ کے لئے اس کا ظہور شاید کل ہی ہوئے گرنات تو لیکن وہ تو آپ کی گورنمنٹ میں یو اے ای کے حکام کے ساتھ آپ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ آتا ہے آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے آپ کے لوگ سے ملتا رہے آپ کو یہ نہیں پتا تھا دیکھیں پاکستان میں جو ڈیلیگیشن آتے ہیں نا ان میں تقریبا نائی وڈ سے کہ لاکھوں لوگ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہوں گے تین سال میں تو یہ کہنا کہ ہر شخص کے کوئی باپ دادا نانا سب کا پتہ ہوگا مشکل ہو جاتا ہے سو اسی طرح سے جو یہ بنتی ہیں جیسے تصویریں اگر ہیں روزانہ عام لوگوں کے ساتھ سینکڑوں لوگ تصویریں بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک کا کوئی بیک گراؤنڈز بھی پتہ ہیں جب سامنے آتا ہے تو اسی وقت آپ کو بیک گراؤنڈز نہیں ایک اور بات جب فورنڈ ڈیلیگیشن افیشلی آتے ہیں آپ اس میں کرسکتے ہیں یہ ان کا سوبرنڈ رائٹ ہے جو ملک ان کو لاتا ہے ڈیلیگیشن تینک